پچھلی بار موڈی کو اس بار سپا کو دیں گے اوٹ سپا اور انڈیا گڑ بندن کے سیوک پرتیاشی بھیم نشات کی طرف ہے جنتا رتنپور نشات باہل گاؤں میں مدداتاؤں نے بدلہ اپنا رجھان گاؤں میں اسکول اور سلک نہ ہونے سے گاؤں والے ہیں پریشان بن بیبھاگ نہیں بننے دیتا ہے گاؤں میں کسی کا گھر سلطانپور میں اس بار سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندن نے سنیوکت پرتیاشی کے روپ میں اتی پچھڑی ورگ سے بھیم نشات کو اتار کر سلطانپور لوگ سبہ سیٹ 38 کا راج نیتک سمی کرن بگاڑ دیا ہے سپا مخی اقلی سیادوں کے نردیش پر بھیم نشات سلطانپور لوگ سبہ سیٹ پر پچھلے قریب سات مہینے سے سکری ہے پی ڈی اے فارمولے کے تحت گاؤں گاؤں اور ات پچھڑے اور پچھڑے ورگ کی بستیوں میں گھوم کر خاص طور پر اپنے نشات سمودائے کے اوٹروں کو جگانے کا کام بخوبی بھیم نشات نے کیا جس کا نتیجہ یہ رہا کہ سلطانپور کے سبھی پورویدائک نیتاؤں اور سنگٹھن میں موجود بیرودیوں کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی راشتیا دیج اخلی سیادوں سے بھیم نشات کا ٹکٹ نہیں کٹوا پائے بھیم نشات کے ساتھ سلطانپور کا نشات سمودائے پوری مجبوتی اور ایک جڑتہ سے کھڑا ہے جس سے اس بار ایسا پرتیت ہو رہا ہے کی ستتر سال بعد یہ ریکارڈ ٹوٹے گا اور سلطانپور لوگ سبھا سیٹ کا پرتنے دیت کوئی اتے پچھڑے ورگ سے کرے گا یہ گرام سبھا رتنپور ہے ماتر چند قدموں کی دوری پہ ہے سیٹی سے بلکل قریب میں ہے اور اس کا ندی کا کنارہ پڑتا ہے انیس سو پچپن میں باڑ آنے کے بعد سی یہاں پہ جنتہ بسی ہوئی ہے اور سرکارے بدلی جن پرتی ندیل بدلے اور اوٹو کا استعمال کیا گیا اس کے بعد سی یہاں کا وکاس آپ سویم دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے یہاں کا رہن سہن ہے کس طریقے سے یہاں لوگ رہ رہے ہیں کیا ان کی آئے کے شروع ہو سکتے ہیں کس پرکار سے ہیں اور کس پرکار سے اپنے اوٹ کا عدی کار کرنے کے بعد میں آج بھی اپنے جو بھی ان کی سرکاروں سے جو لاب ملنا ہے اس سے ڈیوانچیت ہے کا کا کیا نام ہے آپ کا مہابی کونسا گرام سبھائی رتنکور اچھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جادہ تر جو گھر ہیں وہ چھپر چھانی کے ہی چھپر بنا رکھے رہتے ہیں کیوں تو جو پردھان منتری آواز یوجنا چل رہی ہے پردھان کے ڈیارہ وہ آواز آپ کو ملا یا آپ کے گرام سبھہ میں کسی ہم کو نہیں ملا اچھا آپ کو ملا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اور کسی طریقے کا جو پانی ہے کس طریقے سے پانی کا ہے یہاں سرکاری سرکاری نل ہے سرکاری نل ہے پڑھانگڑوائیت ہے پڑھان کے دورہ اور کچھ مدد ملتی ہے کی نہیں کچھ نہیں ملتی پردھان کے دورہ کوئی مدد نہیں ہے کچھ نہیں ملتی اچھا جب جنتے کا جب یہاں پر اوٹ لیا جاتا ہے جب جیسے لوگ صباح چناؤ ہے زبان صباح چنا آتا ہے جب نیتا ہوتا آتے ہیں یہاں کی نہیں آتے تو آپ ان سے کبھی کعیت نہیں کرے شکایت کریں تو سنتے نہیں کہا ہاں ہاں کہ یہ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ڈالتے ہیں تو اس بار کس کو اوٹ کریں گے آپ کو سپا کو کریں گے اچھا پچھلی بار کس کو کیا آپ موضی کو موضی کو کیا تو آپ ناراج ہیں ناراج ہے جب کوئی بھی کہا تھا اچھا نہیں ملے تو کیا کریں گے ہم رہ کے پڑھنے جاتی ہیں آپ کونسی کلاس کچھا 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 تین میں کیا نام ہے آپ کا آچل فرسٹ آچل فرسٹ فرسٹ کے آئے بیٹا اچھا اچھا تیری چلو یہ بتاو اور آپ کتنے بہن بھائی ہو سی دیکھڑے ہو تین بہن ایک بھائی اور سب جاتے ہیں سکول ہاں یہاں پہ ہے سکول آپ کے گاؤں میں نہیں یہاں پہ بدیالے نہیں ہیں اس گرام سب ہمیں آجادی کے بعد سے ایک ایسا گرام سبھے سے ہم آپ کو روب روب کروا رہے ہیں جو کی بالکل سلطانپور سٹی سے ماتر چند قدموں کی دوری پہ ہے کہا جائے تو پاس میں ہی ٹیوی ہے جہاں پہ کاریالے وغیرہ بھی بنتا ہے اور یہاں سے کافی سرکارے آئیں اور گئیں بدلیں اس کے بعد سے یہاں ڈکاس کس طریقے سے ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کیا نام ہے ماتا جی آپ کا امال ہے سونان دیوی نام ہے اچھا یہاں بچی بتا ہوتا ہے اسکول نہ ہے اسکول ٹڑھے پہ ہے بھئی ہے ملک گاؤں میں ایک خوبی دیالے ہے گا نہیں ہے گا ہم نان بھئی ہے اچھا سلطانپور میں کوڑے بھر بلاک میں موجود رتنپور گاؤں میں آجادی کے بعد پہلی بار سڑک بننے کا پرستاؤ پاس ہوا ہے پردھان ہمارے بہدوریاد اور گھڑڈو کا کہنا ہے کہ موجودہ بیدھائک بینو سنگھ کے پریاس سے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ہمارے گاؤں کے لیے سڑک پاس کر دی ہے لگ بگ دو کرول تین لاکھ روپے کی لاغت سے جلد بن کر سڑک تیار ہو جائے گی جس سے ہمارے گاؤں میں آنے جانے کے لیے پہلی بار جنتہ کو سڑک کی سبیدھا ڈیسے مانیے بینو سنگھ جی سے میری بھائی 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 بات ہوئی ہے انہوں نے پتر کے مادھم سے آگت کرایا تھا اس پتر کو انہوں نے مانیے یوگی جی کے سمجھ پرستود کر کے سارا کار کرا لیا گیا ہے سو بکریتی ہو گئی ہے دو کروڑ تین بجٹ ہے جلد ہی یہ کار ہونے کی سمبھاؤں نا ہے کل ملا کر بات آ جاتا ہے ونویبھاگ کے پیش سے فسا ہوا کہیں نہ کہیں ونویبھاگ کا پیش اور پردھان کی اپنے آپ سے جو بھی ان کا پریاس رہتا ہے سہر سے سٹا ہوا ہے کیا سمجھے آ رہی ہیں کس طریقے سمجھے آ رہی ہیں جنتا اس کو تو نہیں جانتی ہے جنتا جانتی ہے اپنے وکاس کو جنتا جانتی ہے اپنے مت اور اوٹ کو جنتا جانتی ہے اپنے ویدھائی کو سانسط کو اور سرکار کو یہ اپنے مول بھوت جو سبدھائیں ہیں ان سے آج بھی ونچت ہے آجادی کے بعد سے آج تککہ کا یہاں کا جو گاؤں کا اسطیتی ہے وہ آپ سویم ہی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہے کس طریقے سے بچوں کو آج بھی گاؤں سے کتنی دور بھی ڈیالے جانا پڑتا ہے کس طریقے سے ان کا بھوش سمرے گا سجے گا کیا بنیں گے کیا کریں گے فیوچر میں آگے چل کر یہ تو دیکھ رہے ہیں آپ سویم ہی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کا جو آبادی کا چھیتر ہے ستر پرسنٹ آبادی جو ہے یہاں نساط پریواروں کی ہے باوجود اس کے آج تک ان کی صدہ کو لے کر کے کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ تو آپ سویم ہی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پردھان اپنا پریاس کر رہے ہیں کس طریقے سے بیدھائک یہاں کا پریاس کر رہے ہیں یہ یہاں کا وکاس دیکھنے کے بعد نظر آ رہا ہے پھر سے لوگ سبہ چناؤ آ چکا ہے اس بار جنتا یہاں کی کس طریقے سے اوٹ کرتی ہے کس طریقے سے اپنے مت کا ادھکار کرتی ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا آگے چل کے چل کے ان کی زندگی اور بہتر ہوتی ہے یا اور اس سے زیادہ مول بری سبدھاؤں سے ونچت ہوتے ہیں یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا نیوز ٹائم نیشن کے لیے یوگے سیادوں کے ساتھ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں